ویلکم ٹو مائی چینل میں محمد مدسر عالم آپ سب کا یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش ایم ڈی مدسر عالم چینل پر سواگت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں سات جون دو ہزار چوبیس سیوٹ دو ہزار چوبیس میں شامل سنٹرل انورسٹریز کے کانسلین ایڈمیشن پروسس کے رگارڈنگ لیٹس اپ ڈیٹس لیٹس جانکاری لے کر میں حاصل ہوں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کانسلین ایڈمیشن پروفیجنل ای� کانسلین پروسس اس سب کے رگارڈنگ جانکاری شیئر کروں گا اس ویڈیو میں اور بھی باتیں ہوں گی ترہ درقی باتیں ہوں گی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکوشٹ ہے کہ ویڈیو کو آخری تک دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں دوسروں سے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں گا آپ نے ہیں اور جوائن کر آپ اس چینل کو کنٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ سیوٹ کے الگ الگ ٹاپکس پر ویڈیوز آپ اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں ش تلوید بھی کہی سیوٹی ویڈیووزگویٹ بھی کر سکتے ہیں جب آپ کو کنٹیویٹ دیکھ سکتے ہیں اس لینکس کو کلک کر آپ ڈیریکٹ لی اینورسٹی کے ویڈیویٹ کو ویڈیویٹ کر سکتے ہیں اور وہاں کی امیشن پروسس کے رگارڈنگ کا حاصل کر سکتے ہیں شروعات آج میں کروں گا سمترل مردنگ سکتے ہیں اس لئے ایک سبسکرائبر نے پوچھا تاکی سینٹل مردنگ کا امیشن پروسس کی کی آپ ڈیویٹ بھی پروسس کی پ چاری کر دیا ہے چاری ہو چکی ہے ریلیس آف پی جی پروگرام دیش دون سیوٹ پی جی پروس اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی کنٹوزن تھا تو ساتھ جن سے پہلے آپ کو کہا گیا تھا میل کرنے کے لیے تو اب وہ وینڈو کلوز ہو چکا ہے آگے بڑھتے ہیں دوسری انورسٹی ہے جامیہ ملی اسلامیہ جس کو میں کورڈ نہیں کر رہا تھا پہلے جامیہ ملی اسلامیہ نے جن کورسز کے لیے ریگارڈنگ کروایا تھا ان کورسز کے نام دیکھ سکتے ہیں سیوٹ کے تھو ایم میں پرسین سانسکرٹ ایڈوکیشن پلاننگ ڈیجاشٹر مینجمنٹ پی جی ڈپلما تو یہ کل پانچ پروگرام تھے اس کے ریگارڈنگ فردر پی جی کے ان پروگرامز کے ریگارڈنگ آپ کو جان کر یہیں پر ملے گی فلحال کوئی نئی نوٹس نہیں آئیے ریگارڈنگ یا ملی اسلامیہ سے آگے بڑھتے ہیں دوسری انورسٹی کو دیکھتے ہیں سینٹرل انورسٹی آف کانڈیچری انورسٹی اس کے ریگارڈنگ بھی کچھ ویورز پوچھتے ہیں تو یہ کورسز کانڈیچری انورسٹی نے سیوٹ پی جی کے تھوہو آپ پرک کیے تھے اگر آپ نے کانڈیچری انورسٹی کو آپشن دیا تھا اس کے لیے جو بھی فردر جان کر یہ آپ کو آئے گی سینٹیشن یا ایڈیشن کے رگارڈنگ وہ آپ کو کانڈیچری انورسٹی کے ویب سائٹ پر ملے گی اس ویب سائٹ کو آپ وزٹ کیجئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا جان کری ہوگی نہیں ہوگی یہ آپ کانڈیچری انورسٹی کے ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں آگے کانڈیچری انورسٹی کے ویب سائٹ کے بعد سینٹرل انورسٹی آف آندھرہ پردش ابھی ریشن پروسس شروع ہوئی ہے ایم اے اور ایم ایسی کے ریشن آپ کرا سکتے ہیں اگر آپ نے اسی انورسٹی کو چوز کیا تھا آپ پندرہ جون تک ریشن کر آ سکتے ہیں اس لنک کے تھو آگے بڑھتے ہیں آگے اگلی انورسٹی ہے اسم انورسٹی اسم انورسٹی میں کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے سیوٹ کے ریگارڈنگ اور لالیوں بھی جان کر یہ آئے گی اسی پورٹل پر آئے گی بھی ایچیو بھی ایچیو میں ریشن پروسس کلوز ہو چکی ہے بھی ایچیو میں ابھی فیلحال کوئی نئی جانکاری نہیں آئی ہے کریکشن وینڈو 6 جون تک آپن تھا اور ابھی فیلحال جو بھی جانکاری آئے گی جو یہ بھی ایچیو کی ویب سائٹ رہ رہے کے سلو ہو جاتی ہے سکے آپ دیکھ رہے ہیں بھی ایچیو کا پورٹل آپن ہو چکا ہے نوٹیسز میں کوئی نئی نوٹیس فیلحال نہیں دکھ رہی ہے جو نوٹیس تھی اس کے ایک آرڈنگ آپ چھے جون تک ریشن کر سکتے تھے اور اس کے بعد ابھی فیلحال کوئی نئی جانکاری نہیں آئی ہے نوٹیسز سیکشن میں آگے بڑھتے ہیں بابا ساہب ہمرا امبیت کر انوٹیسٹی اس انوٹیسٹی میں بھی ریشنٹ پروسس کے ریگارڈنگ کوئی نئی جانکاری نہیں آ رہی ہے ریشنٹ تو اکر تیس میں کو پلوز ہو چکی ہے ابھی کوئی میریٹ لیشٹ آئی نہی ہے سینٹرل انوٹیسٹی اور گجرات جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا جو ایک لیشٹ آئی ہے پی جی کورسز کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرسٹ میریٹ لیشٹ ہے اس کورس کو چھوڑ کر سارے کورسز کی میریٹ لیشٹ آ چکی ہے آپ ان لنکس کو کلک کر ساری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انسٹریکشن دیا گیا ہے جنرل انسٹریکشن فرسٹ میریٹ لیشٹ کو آپ ضرور پڑھ لیجی اور فی پیمنٹ کی بھی ایک لنکس ہے اس کو آپ دیکھ لیں فردہ آپ پروسس کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ان نمبر پر کال کر سکتے ہیں یا ای میل کر سکتے ہیں آپ زیادہ جانکاری کے لیے سینٹرل انوٹیسٹی اور بھریانہ کوئی نئی جانکاری نہیں پندرہ جون تک آپ ریشٹریشن کرا سکتے ہیں سینٹرل انوٹیسٹی کی ریشٹریشن کی لنکس یہاں دی ہوئی ہے سینٹرل انوٹیسٹی آف ہیمانچل نے تھرڈ پرویجن لیش جاری کیا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا اس کے علاوہ انوٹیسٹی نے اب اپنا اپن کر دیا ہے فریش ایڈمیشن پروسس اگر آپ نے سیویٹ نہیں دیا ہے یا سیویٹ دیا ہے کہیں ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس نوٹیس کو پڑھ کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں 22 جن تک سینٹرل انوٹیسٹی آف جامو کے سیکنڈ راؤنڈ کی کانسلنگ پروسس شروع ہوئی ہے سیکنڈ راؤنڈ کی ریشٹریشن شروع ہوئی ہے کانسلنگ کے پی جی ایڈمیشن پیج کو آپ کلک کریں گے تو یہ پیج آپن ہوگا اس پیج پر جا کر آپ یہاں سے ریشٹریشن کرا سکتے ہیں سینٹرل انوٹیسٹی آف جھارکن سینٹرل انوٹیسٹی آف جھارکن کی کوئی نئی نوٹیس نہیں ہے پرانے ہی نوٹیسٹ ہیں اور یہاں پر ایک ریشٹریشن کنڈیڈیٹ کی لیشٹ دی گئی ہے یہ نوٹیس پچھلی 24 گھنٹے میں آئی ہے اس کو کلک کر آپ دیکھ سکتے ہیں کن 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 کنڈیڈیٹس کا ریشٹریشن ہوا ہے اپنا نام چیک کر سکتے ہیں اور آگے جو بھی گائیڈ لائنز دی ہوئے ہیں ان کو کال کر سکتے ہیں اس و یک میں کر سکتے ہیں اس و یا آئی ڈی پر ای میل کر سکتے ہیں ان اینکی کا کیاگ کنیا سینٹرل انوٹیسٹی آف کشمیر کنیسپٹی آیا جنگ کن Berlin کانونہ ہی نہیں آئی وہ کئی نوٹیسٹ cherry اور شکالہ کیو س٩ ڈیون انہی تو یادی ہوا میں گرامل کر سکتے ہیں تو ہماری کنیس پہ ریشٹریشن کنا ہوئی ریشٹریشن کی کاریں جنگاری ہمیں یا جان بی detected ہے central university of rajasthan university میں provisional admission list آئی تھی اور admissions جن کا ہوا ہے جن کے نام ہیں اور انہوں کو admission offer کیا جا رہا ہے وہ یہاں دیا ہوا ہے اور ان کو fee payment کرنا ہے جن کا نام اس لسٹ میں ہے آگے university of hyderabad central university ہے اس university نے فیلحال کوئی نئی notice نہیں جاری کی ہے c8k through admission کے لیے کوئی merit list یا کوئی selection list نہیں آئی ہے آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر ھڈی سنگھ ڈویش ویش ویدیالے admission page کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں چھاڑ جن کے بعد کوئی نئی notice نہیں آئی ہے اس کے علاوہ آپ گروہ خاصیدات ویش ویدیالے کے لیے آپ پندرہ جن تک registration کرا سکتے ہیں registration killing کے یہاں دی ہوئی ہے جواللہ نروی نورسٹی کوئی نئی notice نہیں آئی ہے انورسٹی نے شیڈیول جاری کیا تھا اپنے پی جی programs کے admission کے لیے جو کہ آپ یہاں پر جا کر کلک کر دیکھ سکتے ہیں کہ دس جون کو merit list آئے گی تو آپ کو دس جون تک کا انتظار کرنا پڑے گا اور اس کے بعد schedule آگے دیا ہوا ہے ماتما گاندی central university of bihar fifth round کی counseling کے بعد تو list جاری کی ہی گئی ہے سادھی ساتھ open counseling بھی چلا ہے کچھ courses کے لیے آپ notices کو کلک کر ساری جان کاری حاصل کر سکتے ہیں university of ڈہلی correction window open ہوا ہے university کا registration تو close ہو چکی ہے آپ correction window یہاں پر جاکہ notice جو correction window کے regarding ہے ان کو جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں correction window کے regarding notice آپ again to indra gandhi national tribal university کار آپ نے اس university کو select کیا تھا سیوٹ کے time پہ تو آپ registration کرا سکتے ہیں 25 jun تک اس link کے through آگے بڑھتے ہیں اپلو university کی پہلی list آئی ہے provisionally selected candidates کے اس کے علاوہ دوسرے list کو آپ کو دیکھنے کے لیے main page پر جائیے یہاں جا کر آپ یہاں دیکھیں گے list of provisionally selected candidates اور یہاں جا کر آپ آپ ہیدھر آباد سلاؤں اور لکنوں کو click کریں گے تو آپ کو اپنا نام یہاں دیکھے گا منیپور university میں registration process شروع ہو گئے ہیں 21 jun تک چلیں گے پی جی پروگرامز کے لیے اور منیپور university میں اگر آپ نے سیوٹ کے لیے اس university کو option نہیں بھی دیا تھا تو ابھی آپ apply کر سکتے ہیں apply کرنے کی link یہاں دی ہوئی ہے آگے بڑھتے ہیں major of university major of university کے regarding جو بھی جانکاری ہے major of university کے home page پر آپ کو ملتی ہے جو home page کھولے گا mgu.edu.in کا اس پر ہی آپ ویب سائٹ کو وزٹ کرتے رہے ہیں جیسے ہی کوئی notice آئے گئے اب apply کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں نیہوں کے admission process کے regarding جانکاری آپ کو home page پر ملتی ہے فیلحال ابھی کوئی نئی جانکاری نہیں آئی ہے سیوٹ کے تو ریجسٹرشن کرنے کے لیے سکھیم انوارڈ سٹی کے admission کے regarding کوئی نئی جانکاری پیچھلے 24 گھنٹے میں نہیں آئی ہے ریجسٹرشن 20 میں کو close ہو چکی ہے اس کے بعد جو بھی جانکاری آئے گی اسی portal پر آئے گی تو آپ ویٹ کیجئے ہو تکتا ہے بہت جلدی کوئی جانکاری آئے اور آپ further progress کر سکتے ہیں اور تیجپورڈ university one of the best university انڈیا کی یہاں پر بھی آپ کو admission regarding جو بھی جانکاری آتی ہیں آپ admission tab کلک کریں کلک کرتے ہی آپ کو سیوٹ پی جی یہاں دیکھے گا یہاں سے کلک کریں گے تو آپ کو جانکاری حاصل ہو جائے گی اور آخر میں تیجپورڈ university تیجپورڈ university نے سیوٹ کے تھوو admission کے لگارنگ پہلے ہی نوٹ سے جاری کے تیجرشن ہو چکی ہے اب university نے non سیوٹ کے تھوو بھی admission کے لگارنگ نوٹی جاری کیا ہے اگر آپ نے پہلے آپ کو admission کا موقع نہیں ملا ہے تو آپ fresh registration کرا سکتے ہیں fresh آپ کو admission process کے لئے آپ apply کر سکتے ہیں اس لنک کے تھو تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اس ویڈیو میں میں نے کوشش کی کہ آپ کے ساتھ سیوٹ کے latest updates شیئر کروں latest updates کے لئے آپ اس چینل کے ویڈیو کو دیکھتے رہیں مہدوہ شکریہ best wishes